اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوگی آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جن لوگوں نے آج سے چھ مہینے بعد ایک سال بعد اپنا گھر تعمیر کروانا ہے یا عید کے بعد جنہوں نے اپنے گھر کی کرسکشن شروع کرنی ہے یا کبھی بھی کبھی بھی آج کے بعد وہ لوگ کرسکشن شروع کرنا چاہتے ہوں تو یہ اگر ویڈیو وہ لوگ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے وہ بہت اچھا فائدہ اٹھا سکیں گے اور ایک بڑے فراڈ سے بچ سکیں گے جو کہ ہم لوگ کے ساتھ سریعہ خریدتے وقت جو فراڈ ہوتا ہے اس فراڈ سے آپ بچ سکیں گے سریعہ چونکہ ڈھائی سے پونے تین لاکھ روپے ٹن ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو پوری اچھے سے دیکھ لیں گے تو آپ جو ہے وہ سریعہ کے فراڈ سے بچ جائیں گے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سریعہ خریدتے وقت فراڈ سے کیسے بچے ہیں سریعہ کی مقدار چیک کرنے کا ایک آسان کلیا جو کہ تجربہ کار لوگوں کا بنایا ہوا ہے شاید نئے گھر بنانے والوں کو میری اس تحریر سے فائدہ ہو سکے سب سے پہلے تو یاد رکھیں جس سریعہ پہ چھوٹی چھوٹی سی شاخیں نکلی گئے ہوں جیسے پوری لینٹھ ہوتی ہے نا اس لینٹھ پہ چھوٹے 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 رندے سے نکلے گئے ہوں گے جیسے چھوٹی چھوٹی سی نا بلکل شاخیں سے نکلی گئے ہوں گی تو جان لیجئے وہ جو سریعہ ہے وہ کچھرے سے بنا ہوا ہے اور وہ سریعہ آپ نے ہرگز نہیں خریدیا اس کے علاوہ سریعہ کی ہر لینٹھ کے اوپر اس کے ایک کونے پر اس کی سٹیمپ لگی بھی ہوتی ہے جیسے ایک لینٹھ کم از کم ایک لینٹھ جو ہے وہ چالیس فٹ کی ہوتی ہے چالیس فٹ سے کم کی نہیں ہوتی چالیس فٹ کی ایک لینٹھ کے ایک کارنر پہ سٹیمپ لگی بھی ہوتی ہے کہ یہ سریعہ جو ہے وہ ساٹھ گیج کا ہے یا چالیس گیج کا کیونکہ ساٹھ گیج کا جو سریعہ ہے وہ چالیس گیج کے سریعے سے مہنگا ہوتا ہے اور بعض اوقات سب سے پہلا فراڈ آپ کے ساتھ یہی ہو جاتا ہے کہ آپ کو چالیس گیج کا سریعہ ساٹھ گیج کے پیسوں میں دے دیا جاتا ہے اب آتے ہیں سریعے کے وزن کو چیک کرنے کے کلیے کی طرف پاکستان میں تین سوتر سے آٹھ سوتر تک کا سریعہ استعمال ہوتا ہے ان میں سے بھی عام گھروں میں تین سے چار سوتر کا ہی سریعہ استعمال کیا جاتا ہے تین سے چار سوتر کا جو سریعہ ہے وہ چھت میں سیڑھیوں میں چھوٹے کولمز میں اور چھوٹے سپیم کے جو بیم ہوتے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے جبکہ بڑے سپیم کے جو بیم ہوتے ہیں اس میں چھے سوتر کا سریعہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے چھت کی جو زیادہ وائٹ بڑی جگہ ہوتی ہے اس میں چھ ستر کا سریعہ استعمال ہوتا ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ تین ستر سے لے کر آٹھ ستر تک کا جو سریعہ ہے اس کی چیلیس فٹ کی لینڈ کا وزن کتنا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بھاری فروڈ سے بچ جائیں گے اور آپ کو سریعے میں ڈنڈی نہیں لگ سکے گی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے دس بندل پندرہ بندل سریعے کے تول دیے جاتے ہیں اور وہ گاڑی میں لوڈ کر دیے جاتے ہیں اور بعد میں ان سب بندلوں میں سے ایک ایک یا دو دو لینڈیں جو ہیں وہ جو لڑیاں ہوتی ہیں بڑی والی وہ نکال لی جاتی ہیں اور وہ جناب علی آپ کو نقصان کا باعث بنتا ہے آپ کے ساتھ وہ فروڈ ہوتا ہے تین ستر کے سریعے کی ایک جو چالیس فٹ کی لینڈ ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے چھے کلو آٹھ سو گرام اور اگر ہم ایک فٹ کا ایک ٹکڑا کاٹ لیں تو اس کا وزن ہوتا ہے ایک سو ستر گرام چار سوتر کے سریعے کی چالیس فٹ کی لینڈ کا وزن ہوتا ہے بارہ کلو ایک سو گرام ایک فٹ کا اگر ہم اس کا ٹکڑا کاٹ لیں تو اس کا وزن ہوتا ہے تین سو دو گرام پانچ سوتر کے سریعے کا وزن جو ہے وہ چالیس فٹ کی جو لینڈ ہوتی ہے پانچ سوتر کے سریعے کی اس کا وزن ہوتا ہے اٹھارہ کلو نو سو گرام اور ایک فٹ کا اگر ہم اس کا ٹکڑا کاٹیں تو اس کا وزن ہوتا ہے چار سو چھتر گرام چھ سوٹر کی چالیس فٹ کی لیند کا وزن ہوتا ہے ستائیس کلو اور دو سو بیس گرام اور جبکہ اگر ہم اس کے ایک فٹ کا ٹکڑا کاٹیں تو اس کا وزن ہوتا ہے چھ سو اسی گرام سات سوٹر کے سریعے کی چالیس فٹ کا ایک لیند کا وزن ہوتا ہے سینتیس کلو اور پانچ گرام جبکہ ہم اس کا ایک فٹ کا سریعہ کاٹیں تو اس کا وزن آپ کو تولنے میں آئے گا نو سو تیس گرام آٹھ سوٹر کا جو سریعہ ہے اس کی چالیس فٹ کی ایک لیند کا وزن آپ کو تولنے میں آئے گا اٹھالیس کلو تین سو نبوے گرام جبکہ اگر ہم اس کا ایک فٹ کا ایک ٹکڑا کاٹیں تو اس کا وزن ہوگا ایک کلو اور دو سو دس گرام اب آپ جب بھی سریعہ خریدیں وزن کرا لینے کے بعد آپ اس کی لیندھیں گنتی کر لیں کہ آپ نے کتنے بندل سریعہ خریدا ہے اور اس بندل میں دس بندل اگر آپ نے خریدے ہیں تو اس میں ہر بندل میں کتنی لیندھیں موجود ہیں اور جب وہ آپ کی سائیڈ پر اتر جائے جب وہ آپ کے جہاں پر آپ بنا رہے ہیں وہاں پر انلوڈ ہو جائے وہاں آپ ایک بار پھر سے گنتی کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فروڈ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اچھا جی یہ تو ہو گئی بات تین سوٹر سے آٹھ سوٹر تک کی سریعہ کی لیندھوں کی اس کی وزن کی اور اس کے ایک کلو ٹکڑے کا کیا وزن تھا یہ ڈیٹیل تو میں نے آپ کو بتا دی اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی سائیڈ پر جب سریعہ آ جاتا ہے اور سریعہ فوری طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر لگا دیا جاتا ہے تو سم ٹائم اس سریعہ میں تھوڑا بہت زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگنے سے اس سریعہ کا کچھ وزن میں تھوڑی بہت کمی آتی ہے اس سے آپ لوگوں نے نہیں گبرانا اس سے تھوڑا بہت سریعہ کے وزن میں فرق پڑ سکتا ہے لیکن اب آپ کے پاس چونکہ اس سریعہ کو تولنے کا کلیہ موجود ہے آپ نے اگر یہ ویڈیو اچھے سے دیکھی ہے اچھے سے سمجھی ہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اب آپ سریعہ تلوانے کے بجائے اب اگر آپ سریعہ تولے بغیر بھی آپ اس کا وزن کر سکتے ہیں لینٹھیں گنتی کر کے اور اس کی لینٹھیں آپ نے پوری گنتی کرنی ہے اور اپنے کیلکولیٹر پر آپ نے حساب لگانا ہے کہ جی اس وقت اس سریعہ کا اتنا وزن ہونا چاہیے یہ اتنا وزن ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جن لوگوں کو یہ ویڈیو جن لوگوں کے کام کی ہے وہ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک ضرور کیجئے گا اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے کام کی تو نہیں ہے جن لوگوں نے کبھی اپنا گھر نہیں بنانا یا جن لوگوں کا کنسٹرکشن سے کوئی کام یا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے کام کی ضرور ہوئے جنہوں نے آج کے بعد اپنا گھر بنانا ہے کنسٹرکشن کرنی ہے یا کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن سے متعلق کام کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ لوگ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں اچھے سے سمجھیں یہ آپ لوگ کے بہت کام آئے گی ویڈیو اور یہ کلیہ سمجھ لینے کے بعد جان لینے کے بعد آپ لوگ سریعے کے فراڈ سے کسی حد تک بچ جائیں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آخری میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی بلوک بجلی کریش والوں کو سیمٹ والوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنے مال کی مقدار پوری رکھے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ